اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ یہ ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہ 78132 کلومیٹر یہ سیزو ای ڈی پوائنٹ انکی آر گاڑی ہے اس کا تقریباً اتنے ہزار کلومیٹر چل گئی ہے 78132 کلومیٹر اس کا جو فین بیلٹ ہے وہ ٹوٹ گیا ہوئے اب ہم اس کا فین بیلٹ چینج کرنے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے ہم نے اس کا بیلٹ کھولا ہوئے یہ اس کی ساری پولیوں گھما کے دیکھ رہے ہیں جنیٹر کی فین کی اس کے جو نیا بیلٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کا جو بیلٹ نمبر ہے وہ بھی چالیس نمبر کا بیلٹ ہے جو ہم اس میں نیا ڈالیں گے یہ آپ کے سامنے یہ پرانا بیلٹ ہے یہ ٹوٹ چکا ہے یہ بیلٹ ڈالنے کا طریقہ آپ کو دکھا رہے ہیں ساری ویڈیو مکمل لاس تک ضرور دیکھئے گا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو وارٹر پم کی پولی ہے اس کو بھی گھما کے دیکھ لیا ہم نے جام تو نہیں ہے آواز وغیرہ تو نہیں کر رہا اور یہ جنیٹر کی پولی ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے گھما کے دیکھ لیا کہ آواز تو نہیں کر رہا اور نیچے سے اس کو اچھی طرح سے مین پولی جو اگلا کٹ ہے دو کٹ ہوتا ہے ایک کٹ میں اس کی فین بیلٹ لگتی ہے اور دوسرے کٹ میں اس کی پاور بیلٹ لگتی ہے جو سٹیرنگ کو گمانے کے لیے پاور پامپ لگاتا ہے اس کے ساتھ ریجسٹ ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ اس کے اندر بیٹھ کی اچھی طرح سے اب ہم اس کو اوپر سے چڑھا کے یہ جو بیلڈ کافی موٹا ہے اس کے اس کو چڑھانے کا طریقہ آپ کو دکھائیں گے اب یہ کیسے چڑھے گی یہ ہم جنریٹر سے پہلے چڑھا لیں گے اس کے بعد جو ہے واٹر پامپ کے اوپر چڑھائیں گے اس کی جو جسٹمنٹ ہے اس کو ہم نے لوز کیا ہے اس کو تھوڑا سا اور آگے کر دیتے ہیں تاکہ بیلٹ ایزیلی چڑھ جائے ایسی ہے فل لاسٹ تک آ چکا ہے یہ ہم نے چڑھا لیا اس کو ابھی ہم گے نیچے سے مین پولی پہ بچڑھا گیا اور جنریٹر پہ بچڑھا گیا یہ واٹر پامپ کے اوپر چڑھا کے اس کو ہم تھوڑا سا پیچ کس کے ساتھ پوش کریں گے اس کے بعد ہلکا سا سلف لگائیں گے کوشش کیا کریں بڑی حصیات سے یہ کام یہ جو پیچ کس کے ذاتھ ہم سپورٹ دیتے ہیں اس کو بڑی احتیاط سے رکھنا ہے اور ہلکا سا سلف لگا لیں آپ گاڑی کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں یہ پولی گھومے گی اور یہ چڑھ جائے گی میں اس کو ہلکا سا سلف لگواؤں گا تو پھر یہ ایزیلی چڑھ جائے گی یہ سلف لگا ہلکا سا اور یہ بیلٹ آپ کا چڑھ گیا ہے پیلٹ چڑھنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے دیکھ لیں گے ساری پولیوں کے اوپر اچھی طرح سے چڑھ گیا اس کے بعد اس کا یہ جو بارہ نمبر کا بولڈ ہوتا ہے ہم راڈ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے یہ بولڈ ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اڈجیسٹ پیچھے ہو رہی ہے جنریٹر کی اب اچھوٹ تو دوستو بیلٹ اچھی طرح سے ٹائٹ ہو چکا ہے اس کا بولڈ ساتھ ملا ہم اسے ٹائٹ کر دیں گے ابھی ہم اس کو سٹارڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سٹارڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہ بیلٹ آواز سے نہیں کر رہا ہم نے اس کو چیک کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ یہ دیکھیں اگر بیلٹ لوز ہوتے ہی اللہ چیک میں ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے بیلٹ کی لوز نہیں ہے بلکل سہی ٹائٹ ہوا ہے اسے یہ بیلٹ لوز نہیں رہنا چاہیے بیلٹ لوز رہنے کی ویسے جنریٹر کام نہیں کرے گا اگر زیادہ لوز ہوگا یہاں وارٹر پاپ پانی کے سرکولیشن نہیں صحیح ہوگی پنکھا نہیں گھومے گا ہوا نہیں صحیح ترہ سے چلے گی اس لئے آپ کوشش کریئے کہ بیلٹ اچھی طرح سے ٹائٹ ہو اب ہم نیچے آ جاتے ہیں یہ جو ارڈجسٹر بیرنگ ہوتا ہے یہ جو پاور پمپ لگا ہوتا ہے یہ اس کے لئے ہے پاور پمپ کے ساتھ بیلٹ کو ٹائٹ کرنے کے لئے ارڈجسٹر بیرنگ لگایا ہے اس کو بھی ہم گم آ کے دیکھ لیں گے یہ آواز وغیرہ تو نہیں کر رہا ہے اس کے اندر پلے تو نہیں ہے یا سیز تو نہیں ہے یا جام تو نہیں ہے یہ بیرنگ اس کو چیک کرنے کے بعد ہم اس کی جو بیلٹ ہے وہ اس کے اوپر چڑھا آ کے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے یہ اس کا بیلٹ ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے پلیوں کے اندر بٹھا لیں گے یہ بائیس نمبر کا آگے نٹ لگا ہوتا ہے اور نیچے بارہ نمبر کا ایک ارڈجسٹ والا بولڈ ہے جسے ہم ٹائٹ کرنے سے یہ بیلٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کو لوس کر کے اس کے بعد ہم اس کی ارڈجسٹ کو کھولتے ہیں یا ٹائٹ کرتے ہیں یہ اس کی ارڈجسٹ والا بولڈ ہے اس کو ہم بارہ کے گھٹر آٹ سے ٹائٹ کر کے بیلٹ کو اچھی طرح سے جب یہ ٹائٹ ہو جائے گا پھر ہم جو درمیان میں بائیس کا بولڈ لگا ہے اسے ٹائٹ کر دیں گے بیلٹ کو اچھی طرح سے چیک کر لیا ہم نے یہ صحیح طرح سے ٹائٹ ہو گیا اور ہم اس کا اندر والا جو بولڈ ہے وہ بھی جو نٹ ہے یہ والا اس کو بھی ٹائٹ کر دیں گے تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو بیلٹ ہم نے دونوں اچھی طرح سے چیک کر لیا ہے اب ہم گھڑی سٹارٹ کر کے دیکھ لیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دیکھنے والے تمام بھائیوں سے ریکرسٹ ہے اگر میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ میری چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کا لائک کریں آپ سب کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی